اور اب میں اگر خاص گزار ہوں ثابت ممبر صوبہ اسمبلی محترم یونس بارائی صاحب سے کہ بارہ مئی کے حوالے سے اپنے خیالات کا احضار فرمائے ہیں یونس بارائی صاحب ایمپریس مارکٹ پر جمع ہونے والے کراچی کے غیور عوام بجا طور پر آپ یہاں جمع ہیں تو یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو دو ارزار چار کے اندر بھی واقعات ہوئے کہ ایک زمنی الیشن ہو رہا تھا اور وہ اس جگہ پر کہ جہاں پر یہ بھتہ خور خود بھی ہار گئے تھے اور صورتحال یہ تھی کہ اس ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے انہوں نے نمات اسلامی کے گیارہ نوجوانوں کو پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر اور پولنگ بھوست کے اوپر حملے کر کے قتل کا اور شہادتوں کا تحفہ دیا تھا میرے بھائیوں اور دوستوں یہ وہی قاتل ہیں جو یہاں کراچی کے اندر آج کراچی بچاؤ کے حوالے سے تحریک کی بات کرتے ہیں لیکن یہی وہ لوگ ہیں کیونکہ اتحاد کے اندر بھی شامل ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں اصل میں افسوس کا صورت دہال تو یہ ہے کہ وہ پیپل پارٹی جس کے خود جلوس کے اندر جو بارہ مئی دوہزار ساتھ کے اندر وہ شیری رحمان اس وقت چلہ رہی تھی کہ ہم پر فائرنگ ہو رہی ہے اور کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا آج ٹی وی کے اوپر چار چھے گھنٹے تر مسلسل میڈیا یہ بتاتا رہا کہ ایمٹی ام کے جندہ بردار لوگ مسلسل چینلز کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے عوام پر فائرنگ کر رہے تھے اور شہرہ فیصل کے اوپر قتل و عام کی صورت یہ تھی کہ لاشیں بکھری پڑی تھی ہمارے برجی سہمت صاحب بھی وہیں پر جہاں وہ کہتے ہیں کہ جنہ ایوینیو کے پاس وہاں پر ان کی صورتحال یہ تھی کہ آسمان سے بھی گولیاں چل رہی تھی زمین سے بھی گولیاں نکل رہی تھی ایک ایسی صورتحال کے اندر اور دوسری طرح یہ ہے کہ وسیم اختر اس وقت وہاں پر مشیر داخلہ تھا اور اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ شہرہ فیصل کے اوپر ہم اس لیے ہم نے کندرہ کھڑے کیے تاکہ لوگوں کو آمن دے سکے اور آمن اس طرح سے دیا ہے انہوں نے کہ مسلسل پولیس کے ساتھ پولیس کے پاس سے اطلاع چھین کر ان کو اس لیے تاکہ قاتلوں کو سپورٹ فرام کی جائے اور ایسے کہ ایسے حالات کے اندر پرول مشرف اسلامباد میں کہہ رہا تھا کہ میری طاقت کا کراچے کے اندر مزاہرہ ہو رہا ہے شرم تم کو نہیں آتی میرے بھائیوں دوستوں دوزار ساتھ کے واقعات بجاہ طور پر چیف جسٹس سے عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیوں قاتل گرفتار نہیں ہوئے لوگ پپس پارٹی سے پوچھ رہے ہیں اینٹی سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے لوگ میں تو شہید ہوئے تھے تمہارے لوگ میں تو زخمی ہوئے تھے آج تم ان قاتلوں کے ساتھ حکومت کے اندر بیٹھے ہو تمہارا کیا اوجواز ہے میرے بھائیوں دوستوں اسی بنا پر جماعت اسلامی نے کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے اس بات کا تہیہ کیا ہے کہ جب تک قاتلوں کو سردار نہیں پوچھایا جاتا انشاءاللہ ہم اسی طرح سے بارہ مئی کا یہ دن مناتے رہیں گے اور ان قاتلوں کو بتاتے رہیں گے کہ شہر کراچی نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا ہے تم نے کراچی کی ترقی کے نام پر امن کراچی کو کھون کا اور یہاں پر پتار کو اور پلیگراؤن پر تم نے یہاں قبضوں کا اور بھتوں کا توفہ دیا ہے بڑی بندلاشوں کا توفہ دیا ہے اور سیر کراچی اب تمہارے سیر سے نکل گیا ہے اور انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے نو مئی کو عظیم اشتان وارڈ کاروان نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ اہل کراچی امن کے ساتھ ہے اہل کراچی اسلام کے ساتھ ہے کلمہ پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے دلے اگٹھے ہیں میرے بھائیوں دوستوں ہم پیلیس سے بھی پوچھتے ہیں انتظامیہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ تم نے اگر پہ نو مئی کو جو یہاں پر مرمن کارنا جا رہا تھا اس میں رکاویت دال نہیں کوشش کی ایس پی کیپٹن عاصم سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سابق کارن ناظم کے ساتھ لیشیہ نہ تشدد کس طرح سے کیا ہم بتالبہ بھی کرتے ہیں کہ کیپٹن عاصم کو پرطرف کیا جائے اور ہم اس حوالے سے انشاءاللہ اب جمہوری جتجہج جاری رکھیں گے و آخر دعوانا اور الحمدللہ رب لآمین